دوستو مکمل ویڈیو سنویں اس کی بنک کریں بہت اہم اور ضروری باتیں کرنے جا رہا ہوں آج کی حالات کے حساب سے کسی کو تکلیف ہو تو معذرت چاہتا ہوں ایک امام کو تنخہ یا قوم دینا چاہتی ہے دس ہزار اور تقریر سننا چاہتے مقرر کی طرح قوم امام کو تنخہ دینا چاہتی ہے بیس ہزار تقریر سننا چاہتی ہے غلام رسول بلیابی کی طرح حضور حاشمیمیہ کی طرح حضور سید شباحت حسین کی طرح ذرا سوچئے ایک نیشنل مقرر کو آپ اپنے ہاں بولاتے ہیں ایک رات کے لیے فس ان کا ہدیہ ہوتا ہے پچاس ہزار فلائٹ کا خرچہ چھوڑ کر آپ ذرا جوڑیں مہنے میں پندرہ لاکھ ہوتا ہے کیا آپ پندرہ لاکھ دیں گے امام کو نہیں ایک نورمل سا مقرر کو بلائیں گے دن کا دس ہزار ایک رات کا ہدیہ ہوگا مہنے کو تین لاکھ کیا آپ تین لاکھ دیں گے ایک زیرو نورمل سا مقرر کو بالکل نیچے والے مقرر کو بلائیں گے قریب سے ایک رات کا ہدیہ پانچ ہزار مہنے کو ڈیل لاکھ ہوگا آپ امام کو ڈیل لاکھ دیں گے نہیں تو آپ نکالنا چاہتے ہیں دس ہزار تقریر سننا چاہتے ہیں مقرر کی طرح یہ کیسے ہوگا یہ کیسا انصاف ہے آپ حضور حاشمی میں آپ کو امامت کے لیے بلا سکتے ہیں سید شباحت حسین کو بلا سکتے ہیں حضور گرزارے بڑی بڑی جو شخصیات مقررین ہیں ان کو آپ بلائیں گے ایک رات کا فس جور کر کے پوڑے مہا کا پندرہ لاکھ روپے مہنہ لیں گے آپ دیں گے نہیں نا تو جیسے امام ہے جیسا خرچ کر رہے ہیں تقریر ویسے ہی سنیں حقیقت میں مقرر تو وہ ہوتے ہیں جو ہر ہر جمعہ میں الگ الگ ٹاپک پہ تقریر کرتے ہیں مقرر وہ ہوتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے نا تو ضرور شیئر کیجئے گا دوست پلیز میں ریکویشٹ کر رہا ہوں شفر شیدی کر لو مولانا ذرا تھوڑا تیج بولا کرو پیچھا بلکل یواز نہ آتی ہے آٹھ ہیار میں تو اتنی یواز آئے گی بیس ہیار دوگے تو پورا مولا سنے گا پچاس ہیار دوگے تو تمہارا پورا ہلاکہ سنے گا